اس بھگدڑ کانڈ کے بعد نارانڈ ساکار ہری کی پول کھل گئی اس کے پاکھنڈ کا بھنڈا پھوڑ ہو رہا ہے اور اب اس کے خلاف بلڈوزر ایکشن کی مانگ بھی اٹھنے لگی ہے آیودھیا ہنمان گڑھی کے مہنٹ راجو داس نے نارانڈ ساکار ہری اور بھولے بابا کے خلاف بلڈوزر ایکشن کی مانگ اٹھائی لیکن بابا کے خلاف سخت کاروائی کی آواز سیاسی گلیارے سے سنائی نہیں دے رہی ہے ہاتھ سے پر شور تو اٹھ رہا ہے لیکن جب بابا کو لے کر بات ہوتی ہے تو سبھی دل چپی ساتھ جاتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں کوئی بھی پارٹی بابا کے خلاف بولنے سے بچ رہی ہے وجہ ہے پشیمی یوپی کے دلت سمجھائے کے بیچ بابا کا بڑا فرحاب ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بابا کے سوال پر سب کے سب چپی ساتھے بیٹھے ہیں علاقی بی ایس پی کی چیف مایوٹی نے بابا پر سوال اٹھائے مایوٹی نے کہا کہ گریبوں کو بھولے بابا جیسے باباؤں کے اندوشواس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہتی ساتھی انہوں نے دوشیوں کے خلاف بھی اس معاملے میں سخت ایکشن کی مانگ کی مایوٹی نے کہا کہ ہاتھ رس کے بھولے بابا جیسے انیکوں اور باباؤں کے اندوشواس اور پاکھنڈوار کے بہکاوے میں آ کر اپنے دکھ اور پیڑا کو اور نہیں بڑھانا چاہتی یہی سلاح ہے دھرم کا چولہ پہن کر پاکھنڈ کرنے والا بابا چمتکار کا دعوہ کر شردھالو کو برگلانے والا بابا خود کو بھگوان کا اوتار بتانے والا بابا جس نے پرلائی کا بھائی دکھا کر ستسنگ کے نام پر ڈرہ کر دھرم کی آر میں دھندہ کر راجنی تک کنیکشن بنا کر کروڑوں کا سامراج جکھڑا کیا دیش بھر میں چوبیس آلیشان آشرم بنوائے ان آشرموں میں دنیا کی ہر سکھ سو ودھائیں جھٹائیں بابا نارائن ساکار ہری کے مینپوری کے آشرم کے ٹھیک باہر ہم موجود ہیں اور یہاں بابا نے ستسنگ کے لیے ایک الگ انتظام کر رکھا ہے اکیس بھگا میں بنی یہ آلیشان کوٹھی یا آشرم یا بابا کا آواز کہا جائے اسے لوگوں نے اپنی گاڑھی محنت کی کمائی دے کر بنوایا لوگوں نے زمینیں دی لوگوں نے پیسے دیے بابا نے ریٹن گفت کی طرح ان کے نام باہر اپنے دیوار پر لکھوا رکھے ہیں اور یہاں پر بھی کئی بار ستسنگ ہوتا ہے جیسے ہاترس میں ہوا یہ دیکھیں یہاں منچ بنا رکھا ہے یہ پرمنٹ سیمنٹیڈ کانکریٹ کا منچ بنا رکھا ہے اس پورے میدان میں کئی بار ستسنگ ہوتا ہے بابا کا ہر آشرم کسی ریزورٹ یا ہوتیل سے کم نہیں ہے ان آشرموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بابا فائیو سٹار آشرم بنوانے کا شوقین تھا لیکن ہاترس حادثے کے بعد 123 لوگوں کی دردناک موت کے بعد بابا کے پاکھنڈ کا بھنڈا پھوڑ ہو چکا ہے ایسے ڈھونگی باباوں کے خلاف اب بولڈوزر ایکشن کی مانگ اٹھنے لگی ہے سنت سماج ایسے ڈھونگی باباوں کے خلاف آباز بلند کر رہا ہے پاکھنڈ کرنے والوں پر بولڈوزر چلانے کی مانگ ہو رہی ہے لیکن ہاترس حادثے پر شور مچانے والے سیاسی دل بابا پر کارروائی کو لے کر خاموش ہیں اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جو 123 موتوں کا گنہگار ہے اس کا بچاو شروع ہو گیا ہے کوئی بابا کہے گا کہ میری چڑھو ہی رجل ہو یہ تو ہم لوگ ہیں اتنے دھارمے کے اتنی آلسہ ہیں ہماری کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کی رجل ہیں تو شاید ہمارا یہ کشت دور ہو جائے ہماری یہ سمجھ سے سمابت ہو جائے پر مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا ہوگا لیکن اگر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بھی بات ہوگی تو جو جاچ چل رہی ہے اسی میں آگے اس بیان کے بعد سوال کھڑے ہوئے کہ کیا بابا کے پاس ووٹ بینک ہے اسی لیے کارروائی کی بات نہیں ہو رہی کیا ووٹ بینک کے لیے بابا کو لے کر خاموشی ہے سیاسی گلیارے میں اس سوال صرف ایک بیان پر نہیں اٹھے بلکہ بی ایس پی کو چھوڑ دیں تو سبھی دلوں کا یہی حال ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا بھی بابا کو لے کر خاموش ہے بابا پر کارروائی کو لے کر چپی سادھ رکھی ہے اور صرف حادثے پر شور مچا ہے دیکھیں حادثہ تو حادثہ ہی ہوتے ہیں سبری مالہ پہ ہو گیا ہر جگہ ہوتا ہوتا رہتا ہے جب کئی وار ایسی استطی بن جاتی ہے زیادہ بھیڑ ہو گئی آستہ اتنی تھی بولے بابا سے لوگوں کو کتنے بڑے پیمانے پر بھیڑ ہو گئی اور جب وہ چلے اور پیچھے لوگ چلے جیسا کہا جا رہا ہے حالانکہ اپنی جانچ کا بندو ہے جہاں چل رہی سماجبادی پارٹی ہو یا کانگریس چاہے وپکش کا کوئی بھی نیتا ہو بابا نرائن ساکار ہری اور سورج پال کے خلاف کوئی کچھ نہیں بول رہا وپکش سرکار پر سوال تو کھڑے کر رہا ہے لیکن بابا کو لے کر سب کی زبان خاموش ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیا بابا کے پاس ووڈ بینک ہے اسی لیے سب کی زبان پر تالہ لگ گیا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز